پورٹریٹ میں فلم ٹیلیویزن اور ریڈیو کی ممتاز فنکارہ بیگم خوشید مرزا کی زندگی اور فن کا احادہ کر رہے ہیں جنہوں نے نصف صدی تک اپنے ناظرین کے دلوں پر حکمرانی کی ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تو آئیے پروگرام دیکھتے ہیں پورٹریٹ بیگم خوشید مرزا پیشکش سرطا جلی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پروفیشنلزم واقعی ایسا تھا جس پہ ٹیلیویزن کے پروڈیوسرز کو فق کرنا چاہیے ان کی مخلصی میں اور اخلاق میں کبھی بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا جب اور جہاں بیگم خوشید مرزا کا نام آئے گا وہ اپنے وجود کی گواہی دینے کو خود موجود ہوں گی انہیں موت پر ٹھہرانے کے لیے ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں وہ ماضی میں زندگی نہیں رہتی تھی وہ حال میں زندگی رہتی تھی جتنی اچھی فنکارہ تھی اس سے بڑی وہ انسان تھی وہ اتنیہیت مکمل گرستن تھی جنہیں تمام خاندان والوں کے حقوق کا لحاظ تھا انہوں نے ہمارے خاندان کو اتنی محبت دی تھی کہ ہر شخص مرد میرے چھوٹے بھائیوں سے لے کے والی تک ان کو اتنا پیار کرتے تھی کی عادت تھی کہ بچوں میں بچے بچے اور بڑوں میں بڑے ہو جاتی موسیقی 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 خورٹی لاباب بڑے صغیر کے ایک ایسے گھرانے کی خاتون تھی یا بیٹی تھی کہ جس پر پورے بڑے صغیر کی مسلمان عورتیں کم اس کم ناز کر سکتی ہیں جس پر کوئی موسیقی پہلی بار علی گھر میں لڑکیوں کے لیے اسکول کولا اگریسی تعلیم کے لیے کی بچے کھے joka کھے 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 لاتی تھی آپ نے دوستوں کی جانے والوں کی پڑوسیوں کی اور اس طرح تعلیم نصمہ کا یہ جدید تعلیم نصمہ جس کو آپ کہتے ہیں جدید تعلیم کہتے ہیں اس کا آغاز قرشید آپا کے گھر سے ہوا تھا ظاہر ہے کہ قرشید آپا نے آج سے ساٹھ 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 سال پہلے جب فلم انڈسٹری میں یا پچاس سال پہلے قدم رکھا ہوگا تو ان کے خاندان والوں کے لیے ایک بہت بہت دھچکا ہوگا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس خاندان کا یہ احسان ہے کہ قرشید آپا جیسی ہستی کہ جو آج سے پچاس سال پہلے ایکٹنگ کرنا بہت بری بات تھی لیکن آج کی دنیا میں کوئی بات نہیں رہی یہ ایک علم ہو گیا ہے ایک سائنس ہو گیا ہے ایک طریقہ ہو گیا ہے قرشید آپا نے یہ بھی باتیں بہت سی ان کا مقابلہ کیا تھا اپنے خاندان میں رہ کر ان کے ماں باپ کو بھی صدمہ ہوا ہوگا لیکن وہ جو خاندانی شرافت خاندانی وجاہت وزہداری آخر وقت تا خرشید آپا مجھے یاد ہے ہمیشہ جب کبھی کسی لڑکی کا کوئی مسئلہ دیکھتی تھی کسی کا مل مگھرانے میں ہمیشہ لڑکیوں کی پڑھائی کی کوشش کرتی تھی دار علمان کے لیے کام کرتی تھی سوشل ورگ بھی کرتی تھی اور خصوصی طور پر خواتین کے داروں میں یہ انہوں نے اپنی ماں سے ورثے میں لیا تھا کہ نائنٹین نائنٹین میں پیدا ہوں ہی ہے اور علیگر میں پیدا ہوں ہی تھی عبداللہ لوج میں میری ملاقات ہوئی ہیں ان سے میرا خیال ہے علیگر میں گئی ہوں پڑھنے کے لیے تو اس زمانے میں وہ بھی اسی میں تھی مجھ سے دو سال سینئر تھی میں فورت میں تھی وہ سکس میں پڑھ رہی تھی جب میں گئی تھی یہ سن مجھے یاد نہیں رہا کہ کون سا سن تھا جب ہم علیگر گئے ہیں تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی کالیج میں بولڈنگ میں وہ زمانے میں ہمارے بولڈنگ میں کسی کو آنے کی اجازت مردوں کو نہیں ہوتی تھی عورتیں ہوتی تھی اور لڑکیاں تو ہماری میٹرن جو ہوتی وہ ہر وقت بیگم عبداللہ سے ہم انہیں عالی بھی کہا کر دیتے تو عالی بھی شکایت کرتی تھی کہ عزقری اور خوشی جو ہیں یہ بہت شرارتیں کرتی ہیں تو وہ بھی شرارتیں کرتی تھی میں ان کی صرف نم نہیں تھی بلکہ دوست بھی تھی اور وہ کچھ اس قدر بااخلاق ہر چیزوں میں تھی کہ انہوں نے بھی کبھی ہم لوگوں کو یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ یہ ہماری بھاوہ جائیں گیا میری والدہ کے ساتھ ان کے جو تعلقاتیں کہ وہ بہو کی طریقے سے تھی بلکل وہ اس خاندان میں مل گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے میرے بھائی کا تو ان کی بہنوں نے بتایا کہ آپ یہاں آجائیے علیگر واپس تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزری ہے میں ان لوگوں کو چھوڑ کے اب نہیں ہوں گی پاکستان ہی رہوں گی اور آخر وقت تک وہاں ہمارے ساتھ رہیں ان کی دو بہنیں تو ایڈیوکیشنس تھی اور تیسری بہن جو تھی وہ بہت بڑی ڈاکٹر بھی تھی یعنی ایلوپیتھی کی ڈاکٹر تھی ڈاکٹر رشید جہان اور اس کے علاوہ ان میں محبوبیت بڑی تھی یعنی جو شخص انہیں دیکھتا ان کی طرف کھچتا ان کی باتوں میں بڑا اثر تھا بہت متاثر کرتی تھی اور پھر ان کا شمار ہندوستان کے لکھنے والوں میں پریم چند اور پروفیسر احمد علی کے بعد جو گروپ آیا اس میں ان کا شمار ہوتا تھا ڈاکٹر رشید جہان کا بڑے افسادیں لکھے ریڈیو کے لیے ڈرامے بھی لکھے اور بہت سی چیزوں انہوں نے لکھی اس کے بعد تیسری شخصیتینی خواتین میں جن سے میری ملاقات ہوئی جن سے بہت متاثر ہوا وہ بیگم خرچید مرزا تھی اپنے فن کی ماہر یہ کتنی خرچید کی طرح شکل ملتی ہوئی ہے انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ خرچید باوی ہیں تو میں نے کہا ہاں ملتی ہوئی ہے مجھے تو معلوم تھا وہ تو کہتا تھا کہ تُو نے کوشش کی تھی اور اس نے چاٹا رسیت کیا رہنا دو دیدی تمہیں ہاں سے سوجیے اور ہم جاؤ اب میں تم سے کچھ نہ کہوں نہیں نہیں بیلا لے آپ جو میں ہاں جاؤں تو کہنا ان کی جو پہلی فلم آئی تو اس میں اس کا نام تو جیوان پربات مجھے اچھی طرح یاد ہے اس میں انہوں نے کشور ساہو کے مقابلے میں دوسری بیوی کا رول کیا تھا اور کافی جھچک تھی اداکاری میں وہ بے ساہتگی نہیں تھی اور وہ رول اس قسم کا تھا کہ ان کو ہونا ہی تھا لیکن اصلی ان کی جو فلم ہے جس کی وجہ سے ان کو پناہ شہرت ملی وہ تھی بھاوی مجھے گانا آتا تُڑھے نہیں بلکل نہیں ذرا گنگنہ لے دی روز سنتا ہوں رہ لے جی جب پتا جی تو بیٹی سنا دو نا کشور بابو کئی پر آئے ہیں ان سے کیا شرق جاؤ کشور بابو باجا لو گائے گی ہماری بیٹی گائے گی موسیقی اداکاری کے علاوہ ان کے بہت سے مشغلے دلچسپیاں تھی حصول علم لکھنا ضرورت مندوں کی خاموشی سے مدد کر دینا اور یہ وہ خوبیاں ہیں مجھے تب پتا چلی جب میں ان کے بہت قریب آ گئی میرا گھن ان کے گھر کے قریب تھا اور اکثر ٹیلیویجن جاتے ہوئے میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور اس طرح میں آہستہ آہستہ ان کے قریب سے قریب تر ہوتی گئی اکثر دوپہر کو جب میرا تنہائی سے دل گھبراتا میں ان کے گھر چری جاتی پھر ہم دونوں پرانی گویوں کی طرح گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے چائے کا دور چلتا پان کھائے جاتے اور اس تمام عرصی میں مجھے احساس نہ ہوتا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں علم میں بڑی ہیں اور اداکاری میں مجھ سے بہت اونچا مقام رکھتی ہیں یہ ان کی اپنی شخصیت تھی کہ اپنے بڑے پن کا احساس وہ کبھی کسی کو ہونے نہ دیتی تھی اداکاری سے انہیں عشق تھا میں نے انہیں اکثر دیکھا ہے کہ گھر پر وہ اپنی لائنیں یاد کرتی ہیں اپنی مووز یاد کرتی ہیں اور انہی سے میں نے سیکھا ہے کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے لوگوں سے محبت کیا ہوتی ہے اور اپنے فن سے ایمانداری کیا ہوتی ہے ارے بٹیا اگر مرنے ہی کا ارادہ ہے تو روپے کا زہر منگوا ہو اچھو ٹھیک ہو یہ سلک سلک کا چپچاپ مرنے سے تو لاک جاتی ہے اچھا آپ پریشان نہ ہو اممہ بھی میں بالکل ٹھیک ہوں ہاں مجھے معلوم ہے تم کتنی ٹھیک ہو کبھی کبھار آئینے میں شکل بھی دیکھ لیا کرو روز دیکھتی ہو خاک دیکھتی ہو ادھر آؤ ذرا یہ اونت ادھر سلجاؤ میرے ہوتے ہوئے بٹیا تو کوئی رتی بھر فکر کی ضرورت نہیں سمجھیں میں کب پریشان ہوں اممہ بھی ہاں بڑی خوش ہو دیکھو بٹیا جو آدمی جھکے نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بات یاد رکھنا اممہ بھی آدمی دھیرے دھیرے ٹوٹتا چلا جائے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے نہ اپنے نقصان کا نہ اپنی تکلیف کا آدمی وہ تو ٹوٹے کیوں دوسروں کو کیوں نہ توڑ دے تم دیکھتی تو جاؤ جو جو بات ہے تمہارے دل میں فاس کی تاہر کھٹک رہی ہے اگر ایک ایک کرتے انہیں نہ نکال دو تو اممہ بھی نہ کہنا کچھ اور کہنا بیگم خوشید مریضا نہ صرف پڑی لکھی تھی بلکہ وہ بڑی مذہبی خاتم تھی اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑ کے حصہ لیتی تھی لیکن کبھی یہ احساس وہ نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ کوئی سماجی کام کر رہی ہے اور جہاں تک ان کی ان کے مذہبی کاموں کا تعلق تھا ہمیشہ میلادوں میں محفلوں میں وہ آگے آگے ہوا کرتی تھی میری یہ خوش خسمتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ مختلف حیثیت میں کام کیا شروع میں کرن کہانی اور ماسی شربتی اور کچھ اور کھیل تھی ان میں ایسا آرٹسٹ ہم ایک دوسرے کے سامنے آئے اس کے بعد جب میں نے ٹیلویشن جائن کیا ایسا پروڈیسر اس وقت جب میں رومی سیریل پروڈیس کر رہا تھا یا اس کے بعد دھن پروڈیس کر رہا تھا تو بیگم خوشید مریضا نے میرے ساتھ ایسا آرٹسٹ اینڈ پروڈیسر کے ناتے سے ہم نے ایک کام کیا ان کے خصوصیت یہ تھی کہ کردار میں زندگی پیدا کرنا اور اس کردار کے حوالے سے اپنی شناخت کرانا جو کہ بہت کم نظر آتا ہے ہماری ہاں اسٹیوڈیو ٹائپ پرفارمنس سے وہ بلکل مختلف تھی وجہ یہ تھی کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ہومورک کر کے ٹیلیویزن سیٹ پر آتی تھی آج کل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹسٹ سیٹ پر ڈائلوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں پھر فلوک میں اگر اچھی پرفارمنس ہو گئی تو واوا ورنہ مختلف جواز ہوتے ہیں اس کے لیکن وہ اپنے کیریکٹر پر اس طرح ہومورک کر کے آتی تھی کہ بعد میں بیگم خوشید مریضا کہیں نظر نہیں آتی تھی وہ کردار ہمیں نظر آتا تھا سیٹ پر ماسی تجھے کیا ہو گیا ہے تم بولتی کیوں نہیں کیا ہو گیا تجھے میری ماسی کی ڈٹھیانے سات موزی مارے ہیں اور ایک نیم حکیم بھی ماسی ماسی ایمان سے دو جوتے مار لیں میرا بھی جی ہلکا ہو جائے گا کل اپنے حکیم شرافت علی آ رہے ہیں وہ سب کو ٹھیک کر دیں گے ماسی تم ہی نے بستی کی عجت کی افشا میری مانگ میں سجائی تھی تم ہی لوگوں نے تو مجھے گاؤں کا سہاد بستی کی چھاؤں بنایا تھا کیوں سر سے چھایا کی چادر نوچ کے تو نہیں پھیک دیتے اس طرح اپنی عجت جوتیوں میں تو نہیں روند دیتے میں بیاہ کے آئی اجڑ گئی پھر تم ہی لوگوں میں بس گئی بھولے بستی والوں اینا ہی کٹھن کام نہیں ہے کسی کا ہو جانا بھی بہت جوکوں کا کام ہے خوشدہ پاک کی ایک بات اچھی تھی کہ جب وہ ہمارے ساتھ رہرسل وغیرہ کرتی تھی تو میں ان سے کہتی تو خوشدہ پاک کی بات ہے اپنی سمارڈ کیوں ہیں اور اتنی واقعی جس عمر کے جس دور سے وہ تعلق رکھتی ہیں میں نے بہت تم خواتین ایسی دیکھیں گے جو اتنی سمارڈ جلدی لدی کھا لیتے ہو پھر چبا چبا کے کھایا کرو دو کے بجائے ایک روٹی کھا لگے نا تو بہت اچھی رہو گے ہر رول پر ان کی نگاہ ہوتی تھی یعنی وہ دوسرے آدمی کی رول کو بھی اتنی سنجیدی سے دیکھتی تھی چوسوڑا کرو اسور سوچنی تھی اس کے بارے میں اس طرح کے اپنے رول میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے وہ بہت بڑی عطاکالات zebra کیا ہوا سمجھا جہاں نظیم سمجھا جا digہا تو کیا مسئبت آریہا ہا تو مسئبت کہ جو چیز رکھو اس کے حالت موز تلتی چھلی جائے ان کے بارے میں کچھ کہنا میرے خیال میں سورج کو چراغ دکھانا ہے میری ان سے کم کم ملاقاتے ہوں لیکن جب بھی ہوئی میں نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا مجھے یاد ہے انہیں جانوروں سے بھی بہت محبت تھی ایک دفعہ میں نے انہوں نے ان کی گھر پر ڈروپ کیا تو انہوں نے ہمیں اندر بلا لیا اکیلی تھی میرے خیال میں ان کی بچے سب اپنے اپنے گھروں میں سیٹن ہو چکے تھے اور وہاں بہت سے کتے اور بلیاں چھوٹے چھوٹے انہوں نے پالے ہوئے تھے اور ان سے بھی بہت تھی شکر سے پیار سے ان کو رکھا ہوا تھا انہوں نے جس شخصیت نے خود اپنے آپ کو ویجولائز کروایا ہو تو اس کا کوئی پہلو ہم سے چھپا ہوا نہیں رہتا اسی طرح بیگم خرشید مرسا جنہوں نے اس دور میں کام کیا جب کہ بہت زیادہ بلکہ اس فیلڈ میں شو بیس میں بہت کم لوگ خاص طور پر خواتین کماتی تھی لنچ ونچ کے ٹائم کیوں پر ایسا ہوتا تھا کہ بیٹھ گئے اور میں نے کہا آپ خرشید بٹواس ہی نہ سکھا دیجئے اور میں نے کہا ہاں اب وہ سویدھا گا یہ وہ تو جمعی رہتا تھا وہاں اس میں بیٹھ گئے اب وہ بٹوے سکھا رہی ہیں سینہ اور کوئی کھانے کی ترکی کبھی گانے کا مونڈ آ گیا تو بجیا اپنے بچمن کے آپ خرشید ذکر کیا کرتی تھی کہ اس طرح میرے ہاں جو میراسنے تھی تو میں ان کے پا بیٹھ جاتی تھی اور گانے سنتی تھی اس پر مجھے داد بھی پڑتی تھی اور اس میں وہ گاتی تھی وہ بنو جوکی جوکی جاؤ سو سرال گلیاں بنا پاہ گنا کی غوری سرال گلیاں جوکی جوگی جاؤ سو سرال گلیاں جوکی شکی جاؤ سو سرال گلیاں موسیقی موسیقی